موسیقی تو بس ہم لوگ وہ انجوائے کر رہے ہیں اور میں ویٹ کر رہی ہوں کہ ممی آ جائے تو ہم لوگ کھا لیں کیونکہ یہ پھر بھارش کا موسم ہے تو ایسے موسم میں تھوڑے سیل جاتے ہیں جلدی اس کے بعد میں ہمیں ریڈیو کے واپس مندر جانا ہے کیونکہ اب سٹارٹ ہو جائے گی بھاگو انچہید ایک بجے کے آس پاس کا ٹائم ہے تو ہم نے تھوڑی سی دیر کھا کے پھر ریسٹ کیا اور میں جا رہے ہیں ہمارے لڈو گو پال بھی بھاگوٹ کے رسولے کے لیے دائی ساں چھوٹی کو کیوں ڈانٹے چھے آج تو پگڑی ہے تو لائے آنکہ پر پس تے پگڑی پہ بھی تو اتی لام جہاں ہم کر میں لیو ماں تو وہاں کو امیلیو لائیں ٹیٹھو امیلیو پانکہ بھی آری امیلیو کٹا ہوسکون ہوسکون ماليو ڈانٹے چنگ مام بی کارنا جی کے تو یہ بھی صحیح ہے ہاتھا کیا بہن کے چالنا بھی نہیں پڑتا آجو تلا ہوسکار آجو کارنا ہوسکار에 پھٹتا اچھے ہوسکار اس بار کی کتھا کا آج میرا تو فرس ڈے ہی ہے اور ہم لوگ پہنچے تو تب تک بس آگئی تھی لیڈیز وگرہ کو لے کے تو ایک بس لگائی ہوئی ہے وہ آس پاس کے گاؤں میں جاتی ہے تو جو بھی لیڈیز سننا چاہتی ہیں وہ اس میں بیٹھ کے آ جاتے ہیں جانٹس لیڈیز وگرہ سب آ جاتے ہیں تو کافی آس پاس کے گاؤں میں کے لوگ بھی سن لیتے ہیں اور اچھے کاسی مذہب تھی کہے تھوڑی سی لیڈیز وگرہ زیادہ ہو جاتے ہیں زیادہ لوگ سنتے تو زیادہ اچھا لگتا ہے زیادہ بھیڑی زیادہ اچھا لگتا ہے تو ہم لوگ پہنچے پھر میں نے ہاپے لوڈو گوپال کو بھی راجمان کیا تب تک آرتی کا ٹائم ہو گیا تھا تو ہم سب نے ملکی ہاپے آرتی کری موسیقی 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 مہیا یہ سوڈا جیان کا پیم ہو تو بھگوان بند جاتے ہیں بھگوان کو جانے کی نجاتی بھگوان نے کہا کہ میں پسوہ جان پرا آج بھگوان یمنا بھاگ میں ٹھے رہے ہیں اور بھگوان نے جد کی آج کنیا کی عمر ہو دیئے ڈیارہ ورس پچپن دن ڈیارہ ورس پچپن دن کے ہو گئے ہیں ادھر کنس نے کہا کہ پورے نگر کو سجاؤ لیکن بھر رام کشن کا کوئی سواکر نہ کرنا اب مطرہ کی ماتا بہنے سوچ رہی ہے ہمارے بھاگوان فران ملک گوویند آئیں گے دوش کنس کو ماریں گے تب ہم سنات ہوگے اور تیس پہ تیس سال سے اس کنس نے کسی کو ہنسنے نہیں دیا تو آج کی قطع کی ہو گئی ہے سماپتی ابھی ہو رہی ہے آرتی تو ہم سب بس اسی آرتی کا ویٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگ پیچھے کھڑے ہیں ابھی انجو جا ہے میں ہوں اور پونہ میں گڑڈو نہیں ہے یہ گڑڈو گھر پہ ہی ہے کیونکہ گڑڈو کے چھوٹا سا بابو ہے ابھی تو وہ روٹا ہے تو اس وجہ سے گڑڈو ابھی آئی نہیں ہے اور اس بار ہے ناریش چیزیں نہیں آئے تو تھوڑی سی میڈیکل ایمرجنسی کے چکر میں ناریش چیزیں نہیں آ پائے سو یہ ہے آج کا کھانا یہ ممی کے ہاتھ کی دال اور یہ فرائی کری بھی مرچیں روٹی اور یہ ممی کے ہاتھ کا چورما ممی کے ہاتھ کی بیسن کی چککی اور یہ ہے جوکی رابڑی درما گرم بھوگ میں نے لگا دیا ہے پہلے بھوگ لگا دیا تھا اب میں کھانا سٹارٹ کرتا ہوں تو آج ہے نیکسٹ دے آج ہے پندرہ آگست تو حالانکہ میری ویڈیوز بہت زیادہ لیٹ آ رہے ہیں کیونکہ پہلے تیوہار وغیرہ میں بیزی تھے اور اس کے بعد میں میری طبعہ تھوڑی سی خراب ہو رکھے تھے وائس تو میں زیادہ میں نے مطلب ایڈیٹنگ بغیرہ نہیں کر پائی تھی تو ویڈیوز میرے بہت زیادہ تھوڑا ڈیلے چل رہے ہیں بہت آپ مینج کر لینا میں دھیر دھیرے سارے ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گے اور اس بار میں نے بہت زیادہ ایسے ویڈیو نہیں بنایا لیندی ویڈیوز نہیں ہے چھوٹ چھوٹے سے ہی کلپس لیے تو وہی میں نے ایڈ کیے ہے تو نیکس رہے ہیں میں سوہ پہلے میرا کام کر رہی ہوں کیونکہ بھائیہ آ گئے تھے کل رات کو تو ابھی آپ نے سنیا ہوگا نا اوم کیا تو وہ بھائیہ ہی تھے اور ابھی میں کر رہی ہوں کہ جن کے صاف صفائی کیونکہ آج ہمیں جانا ہے تو ہمیں کہاں جانا ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ولوگ کے ادھر بتاؤں گی اتنا بتا دیتی ہوں کہ میں پونم انجوجہ گھڑو تو ہم سب گلز گلز مل کے جا رہے ہیں باہر کہیں گھومنے کہا جا رہے ہیں وہ نیکسٹ ولوگ میں میں آپ کو بتاؤں گی لیکن ابھی میں تیاری اسی کی کر رہی ہوں کیونکہ سب کو دیکھو گھر پہ کام ہوتے ہیں بھلے پیہر ہو بھلے سسرال ہو تو سب اپنے اپنے حصے کا کام کر کے جاتے ہیں حالانکہ میری تو زیادہ کام نہیں ہے بس سمپل جھاڑو پوچے کا ہی کام ہے تو وہ میں نے میری حصے کا کام کر لیا ہے بڑتن ہو گیا جھاڑو پوچا ہو گیا ایک بار کا کر دیا ہے تاکہ ممی خود مندر جانے میں لیٹ نہیں ہو اور ہمارا ورت ہے تو میرے ساتھ میں بنا لیا ہے سامک کا جو کچھٹی ٹیپ سے ہوتی ہے نا وہ بنا لیا ہے تو بھائیہ وغیرہ بھی ناشتہ اسی کا کر لیں گے ممی اور میرا تو ورت ہے تو ہمیں تو کرنا ہی یہ ہے بھائیہ بھی اسی کا ناشتہ کر لیں گے پھر دن میں ممی ان کے لیے روٹی وغیرہ بنا دیں گے روٹی سبجی تو میہائی اور بھائیہ بھی یہ کر لیں گے میں اور ممی بھی یہ کر لیں گے تو میں نہا دھوکے آ گئی ہوں اور سائیڈ میں بنا رہی ہوں سامک تو یہاں پہ نا مطلب یہ اس طرح کے کام ہے نا ممی میرا ہی ویٹ کرتے ہیں یہ مینوں سے کروائیں گے تو میں آئی ہوں تو میں نے یہ ساتھ میں لگانے کرنے کا کام کر دیا ہے اور میں ٹائم سے ہی ریڈی ہو گئی تھی دس بجے لیکن ہمیں وہ یہ نا کہ سب کے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کام رہتا ہے تو سب ریڈی ہوئے تو ہمیں جاتے جاتے بارہ بج گئے تھے لیکن میں میری طرف سے دس بجے فری ہو گئی تھی اور دیکھو میں آپ کو ایک چیز اور دکھاتی ہوں یہاں پہ یہ ہے ہماری جو دیسی سبجی ہوتی ہے نا وہ کنکیڈ اس کو کنکیڈ بولتے ہیں کئی اور کچھ بھی نام بولتے ہیں کنکائی یا ایسے کچھ میرے کو ایکزیک نہیں پتا بھٹ ہم لوگ کے کنکیڈ بولتے ہیں آپ لوگ کے کیا بولتے ہیں بتا نا تو یہ جو نیوٹی مٹی کی دیواریں ہوتی ہیں ہر کھیت وگرہ کے باہر یہ ان پہ چھوٹ چھوٹی بیلوں میں لگی رہتی ہے اور یہ ایک دو دن میں ہی خراب ہو جاتی ہے اگر آپ ان کو نہیں بناتے ہو تو یہ ریڈ ڈیش ہو جاتی ہے اندر سے تو یہ سپیشلی ہے نا ممی نے بھائیہ کے لئے منگوائی ہے کیونکہ بھائیہ کو بہت پسند ہے اور اس کو نا مطلب چھلنے کا طریقہ بھی کچھ الگ ہے وہ آگے کسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گے اور یہ یہاں پہ ممین ہے نا یہ جگاڑ کر رکھے چیٹیاں نہیں لگے اس لئے لکشون ٹرکہ سے اور باہر ہو گئی ہے بارش ایک بار تو لگ رہا تھا کہ کہیں جانا کینسل نہیں ہو جائے بٹے نہیں ہم بہنوں نے آپس میں پلان بنایا تو ہم لوگ جا کے رہیں گے تو بس اب یہ نا آپ تھوڑا سا منیج کر لینا میرے جو یہ ویڈیوز لیٹ آ رہے نا ان کو کیونکہ تھوڑی سی تبیت وغیرہ سائی نہیں ہے تو ویڈیو ایڈیٹ وغیرہ کرنے میں ٹائم لگتا ہے ابھی ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا اور بھائیہ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ لیں تو بھائیہ چھوڑ دیں گے ممی وغیرہ کو مندر چھوڑ دیں گے اور ہم سب کو لے کے پھر بھائیہ مطلب جہاں ہمیں جانا ہے وہاں جائیں گے بھائیہ میں چھوڑ کے آئیں گے وہاں پہ تو چلیے ویڈیو اتنے ہی ملتے ہیں نیکس لوگ میں تک